اسلام علیکم میرا نام ازان علی ہے اور اس سیریز میں میں آپ کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک ڈاپلی سٹیٹر سیکھاؤں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ آلڈی اس کانسپ سے فمیلئر ہوں گے کہ فوٹو شاپ میں اور ریلسٹیٹر میں کیا ڈیفرنس ہے لیکن جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ جو فوٹو شاپ کا سارٹ پیر ہے وہ بیسکلی فوٹو ایڈیٹنگ کے پرپس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس میں پکسل پر کام کیا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس الیسٹیٹر کا سارٹ پیر ہے اس میں ہم بیکٹر گرافکس پر کام کرتے ہیں جیسے جیسے ہم لیسٹیٹر کو یوز کرتے جائیں گے آپ کو ہودی اس میں ڈیفرنس پتا چلتا جائے گا تو ابھی کے لئے ہم لیسٹیٹر کے انٹرفیس پر چلتے ہیں لیسٹیٹر کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ میں ابھی adopt listrator کا 2021 ورین یوز کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو سیکھانے جا رہا ہوں کہ ہم ایک نیو ڈاکومنٹ یا نیو آرٹ بورٹ کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کے ہمارے پاس دو ترین طریقے ہیں جس میں سب سے پہلے اگر ہم لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو کریٹ نیو کا آپشن آ رہا ہے یہاں پر کلک کر کے ہم نیو آرٹ بورٹ اوپن کر سکتے ہیں یا ہم اوپر فائل میں جا کے نیو پر کلک کر کے کر سکتے ہیں اور تیسرا آپشن جو سب سے اچھا ہے وہ ہم ایک شورٹ کٹ کی کی مدد سے اوپن کر سکتے ہیں کنٹرول اینڈ پریس کر کے کنٹرول اینڈ پریس کر کے یہاں ان دونوں میتھرڈ کے ذریعے ہم نیو ڈاکومنٹ کرسکتے ہیں ابھی کے لیے میں کریٹ نیو پر کلک کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک پاپ اپ اوپن ہوا ہے نیو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے اس میں اوپر کچھ ٹیبز دیا گئے ہیں اور یہاں پر کچھ پریسیٹس کی ڈیٹیلز ہیں اور یہ ایک ایریا ہے جس میں میں نے آرڈی جو ریسینٹ کا ٹیب ہے اس میں جو میں نے آرڈی آرٹ بورٹ یوز کیے تھے یا جو میں نے کسٹم سائز لکھے اوپن کیا تھا یا میں نے جو پریسیٹس یوز کیے تھے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں مجھے اب دوسری نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے سیوڈ سیوڈ میں میں اپنے ٹیمپلیٹس منہ کے سیوڈ کر سکتا ہوں یہاں آگے میرے پاس موبائل ہے یہاں پہ ویو آل پہ کروں تو میرے پاس موبائل کی کچھ پریسیٹس ہیں اگر یہ فرسٹ والا سلیکٹ ہے تو آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ویرث اور ہائٹ میں اس کا سائز آگیا ہے اگر میں کوئی یور سلیکٹ کر رہا ہوں تو ویرث اور ہائٹ میں یہ سائز چینج ہو کے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ آگیا ہے اور اس کے بعد اسی طرح ویب کے سائزیز ہیں پرینٹ کے سائزیز ہیں ویڈیو کے اور الیلسٹریشنز کے پرینٹ والے میں آپ آلڈر ہی فیملیر ہوں گے اس سے اے فور سائز سے یا لیٹر سائز سے اے فور جو ہم نارمل پیج پرینٹرز میں یوز کرتے ہیں وہ والا سائز ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اس میں اب یہ اے فور کا سائز آگیا ہے اس سائیڈ پہ آئیں تو اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس اپنی فائل کو رینیم کرنے کا دوسرا آپشن ہے ہم ویرت اور ہائٹ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ایک یہ ڈروپ ٹاؤن مینیو ہے جس میں ہمارے پاس ڈیفرینٹ یونٹس دیئے گئے ہیں اگر اسی کو میں میلی میٹرز میں کلک کروں تو یہ ہی سائز ہمیں میلی میٹرز میں دکھائے گا اور اگر میں کوئی کسٹم سائز لکھنا چاہوں اگر پرنٹ میں آئیں تو میرے پاس کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کے پری سیٹس نہیں موجود یہاں پہ اگر میں بزنس کارڈ بنانا چاہ رہا ہوں تو اس کا سائز مجھے یہاں پر نہیں دیا گیا اس کے لئے میں کیا کروں گا اس صورت میں میں جاؤں گا گوگل میں گوگل پہ جا کے میں سرچ کروں گا بزنس کارڈ سٹینڈرڈ سائز یا جو بھی سائز آپ لے جاہ رہے ہیں آپ اس کا सٹینڈرڈ سائزhr اکے یہاں سے لے سکتے ہیں جب وہ کیا ہی میں 有 rival ویلیو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھ ہوتی ہے اور جو سیکنڈ والی ہے وہ ہمارے پاس ہائٹ ہوتی ہے اب اگر میں چاہوں تو اس کو میں ڈیفرینٹ یونٹس میں بھی لے سکتا ہوں اگر میں پکسل میں چاہوں تو اس کو پکسل میں کنورٹ کر سکتا ہوں اسی طرح اگر میں واپس الیسٹیٹر کی سکرین پہ جاؤں تو یہاں پہ میں بزنس کارٹ کا آرٹ پر اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں انچز میں سیکھ کرتا ہوں یونٹس کو اور یہاں پہ میں 3.5 اس کی ویرتھ تھی اور 2 اس کی ہائٹ تھی وہ سیکھ کر رہتا ہوں اگر میں اس کو پکسل میں کنورٹ کروں تو یہ یہ والا سائز آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح انچز میں میں اس کو کرتا ہوں تو یہ 3.5 انچز اور 2 انچز کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے اورینٹیشن کا ہمارے پاس دو ترہاں کی اورینٹیشن ہوتی ہیں یہاں ورٹیکل ہوتی ہیں اور یہاں ہمارے پاس ہوریزنٹل ہوتی ہیں اگر آپ ادھر گور کریں میں اس کو چینج کروں گا گر ورٹیکل میں تو جو ویرتھ تھی وہ ہائٹ میں کنورٹ ہو گیا جو ہائٹ تھی وہ ویرتھ میں کنورٹ ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس آرٹ وورڈز ہیں کچھ یہ میں ابھی کریئٹ کر کے آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں جس میں ابھی میں ہوریزنٹل اورینٹیشن لینا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو سیلیک کر لوں گا اس کے نیچے آپ کچھ آپشن ہیں بلیڈ کے یہ میں آپ کو نیکس کلاسز میں سمجھاؤں گا کیونکہ ابھی اگر میں نے آپ کو بتائے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے بلیڈ جو انسی ہے وہ موسٹلی اس میں پرنٹنگ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد کچھ کلر موڈز ہیں اور ریزولیشن وغیرہ ہے یہ میں آپ کو نیکس کلاسز میں بتاؤں گا ابھی کے لیے میں اس کو سیٹ کر کے انچز میں سائز لکھ کے کریئٹ کر رہا ہوں اب یہ میرے پاس ایک آرٹ وورڈ کریئٹ ہو گیا ہے اگر میں کنٹرل این پریس کروں تو یہاں پر میرے پاس آرٹ وورڈ کا ایک آپشن تھا آپشن تھا سوری اس میں ون آرٹ وورڈ لکھا ہوا تھا اب جو یہ میرے پاس بائٹ ایری آیا ہے یہ ایک ون آرٹ وورڈ ہے اگر میں اس کی ویلیو کو انکریز کروں تو کروں اور اس کو کریئٹ کریں تو میرے پاس یہاں پر اب دو آرٹ وورڈ آگئے ہیں اب پار ایگزیمپل دو آرٹ وورڈ لینے کا مقصد کیا ہے اب جو یہ لیفٹ والا ہے اس کو میں بزنس کارڈ کا فرنٹ کنسیڈر کر سکتا ہوں اور جو رائٹ والا ہے اس کو میں اس کی بیک کنسیڈر کر سکتا ہوں یا اسی طرح اگر میں ویب سائٹ کے لیے کام کر رہا ہوں تو سکرینز بنا رہے ہیں کچھ اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ آرٹ وورڈ کو سکرینز کنسیڈر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سکرینز کے لیے آرٹ وورڈ کریٹ کر کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں ہم اس کے لیے الگ الگ سے ڈاکومنٹ کریٹ کرنے نہیں پڑے گی ہم ایک ہی فائل کے اندر رہتے ہوئے ڈیفرنٹ آرٹ وورڈ کریٹ کر کے اپنے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں اورگنائز کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کو ٹھیک ہے اب ہم اس کے واپس جاتے ہیں اسی پہ یہ میرے پاس ایک آرٹ وورڈ ہے وائٹ ایریا جونسہ ہے یہ وہ سائز ہے جو میں نے ادھر سیلیکٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ورکنگ ایریا ہے اور اس کے باہر جو یہ ایریا شو ہو رہا ہے یہ ویسے ہمارے پاس ورکنگ کے لیے موجود ہے اب میں جو بھی بناوں گا وہ اس کے اندر بناوں گا کوئی بھی ڈیزائن ہوگا وہ اس کے اندر ہوگا ورکنگ ایریا کے تو وہ بزنس کارڈ کے ڈیزائن میں آئے گا اور جو باہر ہم رکھ کے اپنے کام کے جو ڈرافٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو باہر آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں ہیں اگر آئیکنز یوز کر رہے ہیں یہاں پر آئیکنز پڑھے ہیں تو میں نے سارے نہیں یوز کرنے تو میں اس میں سے لے کر اپنے ایریا میں آکے یوز کر سکتا ہوں یہ آج کی کلاس تھی جس میں آرٹ بورڈ کرنا سکھانا تھا تو اگلی کلاس میں ہم اب فرسٹ ٹول کو سٹارٹ کریں گے سلیکشن ٹول کو ابھی کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی